اب عزت اور ذلت دینی والی ذات کون ہے اللہ ہے بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم معاشرے میں لوگوں کی نظروں سے گھر چکے ہیں کسی کی نظر ہماری وقعات نہیں کسی کی نظر ہماری کوئی حصیت نہیں کہیں لوگ بیٹھے ہیں ہم سے راہی نہیں لے جاتی تو ایک بہن نے نیو دلی سے یہ سوال پوچھا ہے وہ فرماتی ہیں کہ رنگت بھی اچھی کت کاٹ بھی اچھا لیکن نہ گھر میں کوئی اہمیت ہے کالج جاتی ہوں تو وہاں بھی سیلیاں مزا قراتی مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل اندر سے کھوکلی ہو چکی ہوں کیونکہ جب معاشرہ آپ کی عزت نہیں کرتا تو پھر بندہ خود کشی کرنے پہ آ جاتا ہے تو میری بہن سائم اور ایمان صاحبہ آپ کو ایک مقتصر وظیفہ بتاتا ہوں یاد رکھیں اگر کوئی شخص لوگوں کی نظر سے گر گیا ہو چاہتا ہو کہ اس کی عزت قائم ہو جائے تو اس آیت تو گیارہ بار پڑھ کر اپنی اوپر پھونگ لیں کتنی مرتبہ گیارہ مرتبہ وہ آیات صورت یسین کی آیت نمبر تریسی ہے فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْءُ عَلَيْهِ تُرْجَوْا بسم اللہ پڑھ کے اس کو گیارہ مرتبہ پڑھے اس کے بعد اپنی اوپر پھونگ دے اور یا پھر ہاتھوں سے مل کر چہرے پر بھی مل دے تو اللہ رب علی عزت پوری زمین میں رہنے والوں کے دلوں میں اس کے لئے قدر مقام عطا فرما دیں گے